اسلام علیکم ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں عریف ڈیجیٹل میں ہوں خجاہ آفتاب حسن آج ہمارے پروگرام گفتگو میں شریک گفتگو ہیں راجہ اشرف صاحب راجہ اشرف صاحب ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے وائس چیئرمن ہے بڑی طویل جدو جہت ہے نا صرف انسانی حقوق کے لیے بلکہ سیاسی حوالے سے بھی بڑا موتبر نام ہے اور بڑی موتبر آواز ہے راجہ صاحب آپ کا سٹوڈیوز میں ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا راجہ صاحب اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں پاکستان تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان جو ایسا ادارہ ہے جو اس حوالے سے بڑا موتبر بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے تو ہمارے ویورز کو کچھ یہ تو رہنمائی فرمائیں کہ اس کا بریادی ڈھانچہ کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیا ہیومن رائٹس نے کچھ گین بھی کیا کچھ اچیومنٹس ہیں جو پاکستان کی حالات ہیں اس کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ کوئی کسی نے کچھ حاصل کیا ہوگا پہلے تو خیل صاحب شکریہ کہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی تو ایچر سی پی ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان اس کا سٹرکچر کچھ ایسے ہے آپ کا ہنا سے اور بہت سارے دوستوں سے مطلب سلام دعا ہے جی جی اور حسین نکی صاحب سے تو اس کا سٹرکچر کچھ ایسے ہے کہ ہمارے رون بورٹ سیون تھاؤزن ممبرز ہیں پاکستان اور سیون تھاؤزن ممبرز جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں ایوری تھریئر ایک کانسل وہ کانسل ہے تھرٹی ون ممبرز کی وہ کانسل پھر آفیس بیررز جو ہے وہ سیون آفیس بیررز ان کو الیکٹ کرتی ہے جس میں ایک چیئر پرسن ہے جیسے آج کل ہماری ہینا جلانی ہے تو ایک کو چیئر پرسن ہے وہ کراچی میں آسد بھٹ سار اور چار وائس چیئر پرسن ہے میں پنجاب سے ہوں ٹھیک تمام صوبوں سے ایک 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 وائس چیئر پرسن اور ایک ٹریئر ہے رہے ہیں حسین نکی صاحب یہ اوورال ہمارا سٹرکچر ہے پاکستان سے اور ہمارے نو آفیس ہیں تقریب ہیں درست کراچی تو پشاور ہیڈ آفیس لاہور میں ہیں یہ ٹی پو بلا گارڈن ٹون میں ہیں اور باقی کراچی میں ہیدر آباد کوئٹا پشاور اسلامباد اس طرح نو ہمارے آفیس ہیں تو ان کے تھرو ہم کام کرتے ہیں اچیومنٹس ہماری ایچ آر سی پی کی اور بھی ہومن ایٹس کی آرگنیزیشنز ہیں پاکستان میں لیکن ہمارا نام کچھ زیادہ نون اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو ورکنگ اس طرح کی گئی اور جن لوگوں نے اس کو انٹروڈیوز کرایا یا بنایا میں ان کے نام بتاؤں تو ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ نام اتنے بڑے تھے کہ ان کے حوالے سے اس کی لانچ یا انٹروڈکشن ایچ آر سی پی کا بہت بہتر ہوا ایک جسٹس تھے دراب پٹیل صاحب جی بلکل بہت بڑا بہت بڑا نام وہ انہوں نے اس کو لانچ کیا آسمہ جانگیر میں جسٹس سبیو دین تھے فخر الدین جی اب رحیم تھے جو گورنر بھی رہے اور راشد رحمان تھے آئی اے رحمان صاحب اور اس کے بعد عزیز صدیقی صاحب تھے وہ بھی آپ کے جی جی اور منحاج بر نام تو یہ اتنے بڑے نون نام تھے کہ اس کو لانچ کرنا اور انٹروڈیوز کروانا آسان ہوا اور لوگوں نے اسے جلدی ایکسپٹ کر لیا پھر ایک نام جو آسمہ جانگیر کا میں نے لیا ان کی سٹرگل اور ان کا سٹائل پھر ان کا یہ لا پہ بہت بڑا عبور تھا اور سپریم کورٹ کی وہ لائر بھی تھی ان کیسز کو بھی اور پھر عوام کے جو مارجنل لوگ ہیں ڈیپرائیوڈ لوگ ہیں ان کے کیسز کو ریپریزنٹ کرنا اور ان کے لیے لڑنا تو آسمہ جانگیر نے ایچ ار سی پی کو اس طرح انٹروڈیوز کروا ہے کہ بہت سے لوگ ایچ ار سی پی کا نام کم جانتے ہیں اور آسمہ کا بلکل بلکل ایسا ہی ظاہر ہے بہت مضبوط آج تھی وہ بلکل بہت مضبوط آج تو ہمارے ایچ ار سی پی کا بہت بڑا نام تھا آسمہ جانگیر کا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا اس کی فانڈیشن رکھی اور باقی سٹرکچر آپ کو ہمارے ممبرز ہیں جن کے تھرو یہ سارے والنٹیرز ہیں ہمارے سیون تاؤزن جن کے تھرو ہم کام کریں آپ نے اچیومنٹس کی بھی بات کی تو میں وہ جاننا چاہوں گا ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسی مطبر ہستیاں اور ایسی شخصیات ہیں جن کا نام ہی ان کا تعرف ہے تو راج صاحب جو پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال ہے ایسے میں کوئی لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی اچیومنٹس ہوئی ہوگی ایک تو ہیومن رائٹس کی اویرنیس ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے ذرا کم ہے جتنی بھی ارگنیزیشن مل کے کام کرتی ہیں بڑا سنسیرلی کرتی ہیں دوسرا یہ کہ وائلیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ اچیومنٹس کا بیچ میں پتہ ہی نہیں لگتا جس آدمی سے بھی بات کریں گے آپ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر طرف وائلیشنز ہی ہیں اور اس کو کانٹر کرنے والا یا اس کے خلاف بات کرنے والی آواز سروس لیول پہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کم سنائی دے تو ایچ آر سی پی کی اچیومنٹس کافی زیادہ ہیں تو دو ایک میں بتاتا ہوں آپ جی جی ہم نے بانڈل لیور کے لیے جو ڈرافٹ سپریم کوٹ میں بنا کے دیا وہ ایچ آر سی پی نے دیا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو ٹھیک اور سن میں جو یہ بانڈل لیور کے مزدور جو ہیں ان کو یہ پرائیویٹ ان کی جیلز ہوتی ہیں بلکل جیلز بھی کہتے ہیں ان کے ان کی رہشیں جو اندر رکھی ہوتی ہیں وہ چار زرب چار فوٹ کا کمرہ ہوتا ہے تو ان کو وہاں سے آپ بانڈل لیور کا جب ہم لفظ کہتے ہیں تو یہ اصل میں نسل در نسل غلامی کا نام ہے بانڈل لیور بلکل ٹھیک کیونکہ اس میں میں آگے بتاؤں گا کہ میں نے یہاں کوٹ رادہ کشن میں ایک فیکس فائننگ کی تھی بانڈل لیور کے والے سے بانڈل لیور تھے ایسے کہ میاں بیوی کو انہوں نے زندہ بٹھے کے اندر جلا دیا تھا ریزن تو کچھ اور تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ٹائم ہو آگا تو اس میں وجہ جو بنی جو مالک نے شو کی وہ پانچ زار کا یا پانچ سو سے پانچ زار پھر پانچ لاکھ ہوتا ہی ہے کہ لیبر جو ہے مالک سے لون لیتی ہے وہ انپڑ ہوتے ہیں وہ آگے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں تو پانچ سو کا پانچ زار بنا لیا پانچ زار کا پانچ لاکھ بنا لیا اس کو تو پتہ ہی نہیں بلکل ٹھیک تو اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ اس کی جو بیوی تھی اس کے حوالے سے منشی اور دوسرے لوگ جہاں اچھی نیت نہیں رکھتے تھے تو اس پہ انہوں نے بلیسفیمی کا چارج لگایا اور ایک دو مولوی جو اردگرد کے شامل تھے اس کروائی میں ان مولویوں نے جو چھوٹے چھوٹے دیات ہیں نزدیک نزدیک ان میں آنونسمنٹ شروع کر دیجئے بلیسفیمی ہوگی قرآن یہ تو بڑا آسان ہے پاکستان میں سر یہ تو اور ان دونوں کو زندہ جلا دیا یہ نو دس محرم کی بات ہے آج سے چار پانچ سر پہلے کی بات نو دس محرم کو زندہ جلا دیا نیکس دے میں گیا تو اس لڑکی کے جو ریبز ہیں وہ کوئلہ جب جل جاتا ہے تو سفید سراک بن جاتی ہے سفید راک کے ایسی ریبز نظر آ رہی تھی نیکس ڈے اور یہ جو بھٹا ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر فور انڈر ڈگری سینٹی گریڈ تر ہو بلکل وہ بند نہیں کرتے شاید آپ جی وہ تو مسلسل بلکل ایسی چلتا رہے بلکل بند کر کے چلانے بڑا یہ بانڈل لیبر کے لیے ایچ آر سی پی نے سندھ میں بانڈل لیبر کے لوگ جو رہا کروائے مختلف ان کے بھٹوں سے جو انہوں نے خاندان قید کروا ہے تو ان کو شیلٹر بھی دیا اور ان کو کافی عرصہ تک بلکہ اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہمارے سے آس لگاتے ہیں اور ہم کرتے ہیں ان کے لیے کام اور یہ فوسٹ انورشن پہ ایک دوزار چودہ میں چیف جیسے صدق تصدق جلانی جی جی انہوں نے کمیشن بنایا کہ مائنارٹیز کے لیے کمیشن بنایا جائے جو ان کے رائٹس کے لیے کام کرے دریس تو ایز یویل کمیشن بنتے کیسے ہیں بنتے ہی رہ جاتے ہیں اور بن جائیں تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں پھر ہم نے اس کو فالو کیا سپریم کورٹ میں یہ دوزار چودہ کی بات ہے دوزار اٹھارہ میں ہم نے پھر سپریم کورٹ میں اپیل کی اپروچ کیا تو تصدق جلانی نے یہ کہا کہ ایک کمیشن پھر بنایا سڈل کمیشن اسے انہوں کہتے ہیں جی جی کہ وہ دیکھیں کہ جو میرا ڈسین تھا دوزار چودہ کا اس پہ کتنا عمل ہوا ہے اور درست یہ بھی ہماری اور اسی طرح آپ چلتے جائیں ان فورسٹ ڈسپیرنس لوگوں کو جو ڈسپیر کرتے ہیں جی جی اس پہ ہماری آئیے بہت بڑا ایشو ہے بلکل کچھ سالوں سے تو بہت زیادہ معاملہ ہے یہ تو اس کو دوزار ساتھ میں صحیح جو ہے اس وقت ہم نے اپیل کیا اور سپریم کورٹ نے اس کے لیے بھی ہماری ریڈ کو ایکسپٹ کیا تو اس طرح لابنگ ہم کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تو اس میں ہم نے ایف سی آر جس کو یہ کہتے ہیں جو کلونی دور کی وہ ایف سی آر انہوں نے اپنے روزی ریولیشن بنائے ہوئے تھے خود ہی چلا رہے تھے تو اس کے خلاف ہم نے کیا اس کو اس کو ختم کیا تو اس طرح ہمارے دور بھی پیشمار ہماری ایفرٹس ہیں ایک چیز جو مطلب ظاہر ہے پاکستان میں یہ یہ دو تین ایشوز تو بہت زیادہ ہیں خاص طور پہ یہ جبری مشکت اور اس کے ساتھ جو پچھلے کچھ سالوں سے آرہا ہے جو مذہب کی جبری تبدیلی اور خاص طور پہ سندھ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں وہاں پہ وہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ شادیوں کا زبردستی سلسلہ اور مذہب کی زبردستی تبدیلی اس میں بڑے ایشوز آئے اور اس کے علاوہ ریہ سب جو ہم ان سارے واقعات کو اوورال دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مضافات میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں سندھ میں اندر چلے جائیں تو بہت زیادہ ہیں تو ایچ ایٹ سی پی کو کیا لگا کہ کن علاقوں میں کس طرح کی ایشوز زیادہ نظر آتے ہیں دیکھیں جی یہ جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں اس میں ایک کا اپنے نام لیا ہندو اور کرسچن زیادہ ہے اس میں جس ایریہ کا اپنے نام لیا اس میں ہندو بچیوں کے ساتھ انہوں نے زیادہ یہ کیا کہ فوسٹ کنورشن اور نیکس دے شادی جی اور بچی جو ہے انڈر ایج ہے بلکل انڈر ایج کے ساتھ ایک تو شادی نہیں کی جا سکتی اور دوسرا جس ایج کی آپ بات کر رہے ہیں بارہ چودہ سال میں تو بچہ اپنا مذہب نہیں سمجھتا بلکل ٹھیک پوری طرح تو ایک دن میں یا ایک رات میں اسے دوسرے مذہب کیا اتنا سمجھ آگی کہ اس نے ماں باپ کو بین بھائیوں کو گھر کو چھوڑ دیا اپنا مذہب مذہب اور شادی بھی ہوگی اور نیکس دے شادی بھی ہوگی اس طرح کے ایک واقعہ میں جب ہم نے کوٹ میں کیس لے گئے ایسا کیس جو تھا بہت زمیدار بھی تھا جس نے شادی کی تو جج نے کہا کہ بھی یہ آپ کی اتنی زمین ہے آردس مربی جی 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 تو اس بچی کے نام دس مرلے کروا دیں کبھی کوئی امرجنسی ہو تو چلو بچاری کا گزر ہو جائے گا تو اس نے نیکس ڈے طلاق دے دی جی بلکل ہے تو یہ اسلام کا یہ آپشن اس نے اڈاپٹ کیا اس وقت کسی نے نہیں روکا اس کو کہ تم زیادتی کر رہے ہو تو ان بچیوں کے ساتھ جتنی کرسچینز ہیں زیادہ ہندو ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا ملک کی انٹرنیشنلی بہت بدنامی بہت سے لوگ پاکستان چھوڑ کے انڈیا یا اچھے تو انہیں مذہب کے معاملات بہت زیادہ ہے کسی پر الزام لگانا اور اس میں جو الزام لگاتا ہے وہ پابند بھی نہیں ہوتا بعض اوقات ثابت کرنے کے اور ایسے سنگین واقعہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ زندہ بھی جلا دیا جاتا ہے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے معاف کی شکل میں ختم ہو جاتا ہے تو سر ظاہر ہے ایسے واقعات جو ہیں معاشرے پہ تو بدنما دبا ہوتے ہیں ہماری حکومتیں بھی سلسلے میں کچھ مطلب قانون سازی کے علاوہ قوانین پہ عمل یا جو امن و عامہ کی جو صورتحال جنہوں نے کنٹرول کرنی ہوتی ہے وہ ادارے وہ کیسے تک ذیمہ دار ہوتے ہیں یا ہماری سوسائٹی زیادہ ذیمہ دار ہے نہیں سوسائٹی کو تو جس ڈیریکشن پہ آپ ڈیویلپ کرتے ہیں سوسائٹی میں وہ چیزیں ہی ڈیویلپ ہوتی ہیں آج سے مطلب جب ہم کالج میں تھے سکول میں تو ہم نے یہ چیزیں کبھی سنی نہیں تو کس طرح گروہ کر گئی پچھلے تیس پنتیس سال میں یہ سارا کچھ آئے جی جی کون سی وہ طاقت ہے جس نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا اور سٹیٹ کی ریٹ کہاں چلی گئی کہ ایک آدمی کو مطلب گجران والے شہر میں حافظ قرآن کو جلا کے موٹر سیکل کے پیچھے بانگے گسیٹ لیا انہوں نے ابھی ننکانہ میں یہ کیس ہوا ایک بار نہیں یہ بار بار ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے سٹیٹ کی ریٹ کہاں ہیں بالکل ٹھیک آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ٹی ایل پی نے کوئی سال ڈیٹ سال پہلے ساتھ یا نو جو ہیں پولیس کانسٹی مار دی ہیں ہاں جی مظاہروں کے دران مرے سٹیٹ کی ریٹ یہ ہوئی کہ سٹیٹ میں جا کے معافی مانگی کہ غلطی تو ہماری ہوگی ٹھیک اور ان پہ پابندی تھی کہ الیکشن میں وہ حصہ نہیں لے سکتے ان کو کہا آپ الیکشن میں بھی حصہ لیں اور ان کے وہ جو مختلف مقدمات تھے وہ ختم کر دی ہے تو یہ سٹیٹ کی ریٹ ہے تو آپ کیسے مطلب ایکسپیکٹ کریں گے اگر سٹیٹ آہ ہینڈز اپ کر جاتی ہے تو دوسری کون سی طاقت ہے دنیا بس دعائی ہے جو کریں ابھی کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں کوئی بہتری کی صورت نظر آتی نہیں میں اگر دیکھوں اپنے مطلب کالج لائف سے اب تک تو جس طرح چیزیں ڈیویلپ ہوئی ہیں آپ بہتری کا کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو کچھ اور ایکسپیکٹ بگاڑ زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں خاص طور پر جو ایشوز ہیں ان کو سیاسی طور پر ہوا بھی دی جاتی ہے اس کو مذہبی شیلٹر بھی دیا جاتا ہے ناکامیوں کو کتاہیوں کو اس طریقے سے لوگوں کو اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سوسائٹی کا مزاج بھی بدل گیا ہے تو ہیومن ریٹس کمیشن جائز سے متعلقہ تنظیم میں ان کا کیا کردار بنتا ہے اس ساری صورتحال میں سوسائٹی کے مزاج کے حوالے سے اور مطلب اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر پاکستان میں کہاں پہ ہومن ریٹس کی خلاف ورز ہی نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کی نا کہ بھی یہ چیزیں کیسے ڈیویلپ ہوں گی اویرنیس کیوں نہیں ہے ایچ آر سی پی میں ہم سیون تھاوزن ممبرز ہیں اور پاپولیشن کے اگر پرسنٹیج میں دیکھیں تو ہر جو ممبر ہے ایکولی اس طرح مددہ اویرنیس کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا جس طرح باہر کھڑا ہوا آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے کیسے کر رہا ہوگا وہ اور اسی طرح دوسری آرگنیزیشن ہی ایچ آر سی پی کا بڑا نام ہے دوسری آرگنیزیشن کمپیریٹیوی سمجھ لیں کوئی پلس مینس کرتی ہوں گی کام اس کے لیے اصل جو ڈیوٹی جو بنتی ہے جو میں میں کہہ رہا ہوں پہلے یہ نہیں تھا اب ہے سٹیٹ اپنی رٹ دکھا ہے نا جی سٹیٹ جب ایک تو آپ سٹیٹ ایسے جو جو آپ کہتے ہیں اویرنیس کی بات ہے میڈیا پہ کون کون سے پروگرام جو ہیں بغیر ریسٹریشن کے مذہبی تنظیموں نے کتنے چینل ہیں جو روکے ہوئے ہیں وہ میں رہا لیسنس بھی نہیں بنواتے اور چینل بھی نہیں چھوڑتے وہ کس چیز کو ڈیویلپ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو ڈیویلپ کر رہے ہیں جن کا ریزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم جب یہ ان لوگوں کے لیے ویکٹمز کے لیے ہم فیکٹس ٹریننگ کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت فیس کرنا پڑتا ہے کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں یہودین کے ایجنٹ ہیں ہاں جی اس طرح کی بہت ساری چیزیں انڈیا کے ایجنٹ ہیں ہاں جی فارن فنڈنگ باہر سے پیسہ آتا ہے اور ان کے لیے کام کرتے ہیں ہاں جی فارن فنڈنگ اور پتہ نہیں کیا کیا اتنے الزام لگاتے ہیں آسما کو تو انڈیا گئی تو یہ تو ہندو تھی ییلو ڈریس پہتے ہیں ہاں جی ان کے لیے تو ایسے ایسے الزام ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ہمارے پاس تو ایسے وہ کوئی فورسز نہیں ہیں کہ ہم ان کو کانٹر کیسے کر سکتے ہیں تو ان حالات میں ہم کام کرتے ہیں بلکل زیادہ مشکل حالات ہیں بلکل ایسے اچھا صرف جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مختلف مذہبی تنظیموں نے اور اس طرح کا کہ انہوں نے اپنے چینل نکال لئے ایچ آر سی بھی ایسا کوئی اس کو لگتا نہیں کہ اپنی اویرنیس کے لیے کیونکہ ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے کہ سال بعد جب ایک عالمی دن آتا ہے اس دن تو بڑا زور شور سے اس سے ایک آزا دن پہلے ہو جاتا ہے یا کوئی موقع آتا ہے ایونٹ آتا ہے تو ہم بڑا ڈڑھلے سے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سارا سال خاموشی رہتی ہے تو کئی مستقل اویرنیس کے لیے کئی مستقل لوگوں کو آگاہی کے لیے ان کو قانون سمجھانے کے لیے کوئی ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تو ہے نا صرف نہیں صرف ہم جو ایچ آر سی پی میں ہم آلموسٹ مطلب مینیموم ٹو تھری فنکشنز مندھری جو کرتے ہیں جو اویرنیس کے لیے ہوتے ہیں سیمینار ہیں سیمپوزیمز ہیں ڈیمانسٹریشنز ہیں یہ تمام ہم تو مطلب بہت زیادہ ہی کرتے ہیں ابھی کچھ دو تین دن میں میں جانا ہے ادھر زفرگر میں جاؤں گا تو وہاں جنڈر بیس بائیلنس پہ ہم کریں گے یہ بڑا بڑا ایشو آیا ہے اس پہ بھی میں اچھا رہا تھا بات ہم کریں کہ یہ یہ ہے کیا مسئلہ کیا مطلب کیا وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں یا ایسا بنا دیا جا گیا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی مذہبی طاقتیں ہیں کہ ان کو بالکل ہی نہیں مطلب ایک انسان کو پہلے انسان تو مان لے نا اس کے بعد آپ آپ ایک کو انسان ہی ماننے کے لیے تیار ہوئے ہیں اس کو ٹرانس جنڈر کو تو ایک گالی کا نام آپ نے جی بلکل ایسا ہی ہے ہماری خواتین کا آئے دن آپ آپ دیکھتے ہیں گھروں میں بڑے مطلب جو لا آبائیڈنگ فورسیز یا اپنے آپ کو ریبریزنٹیٹیو کہتے ہیں ان کے گھروں سے کیسز آتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے لا پڑھانا ہے وہ تو ہماری ایفرٹس کہا ہم تو کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اتنی بڑی سوسائٹی میں جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہماری ایفرٹس میں نے جیسے کہا ہماری اچیومنٹس بہت اور ہم تو کانٹینیویسلی اس قسم کی چیزیں میں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں اچھے سر اس میں آپ نے جو آپ کہہ رہا تھا ساری وہ فیکس فائنڈنگ رپورٹ ہم جو ہے بلوچستان پہ اور شمالی سندھ پہ جنوبی پنجاب پہ گلگت بلتستان پہ ہم بڑا پریادیکلی ان پہ رپورٹ لکھتے ہیں اور یہ بڑی ہماری رپورٹ جو ہے اتنی زیادہ ایکسپٹیڈ ہے ورڈ آور کہ اسے لوگ ریفرنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں اسی ریفرنس میں میں بتا دوں گے ہماری ایک اینوال رپورٹ آتی ہے جی تو وہ ورڈ آور بڑی ایکسپٹ کی جاتی ہے اور بہت لوگ اسے ریکنائز کرتے ہیں تو آپ جہاں کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری تو مطلب لگا تھا تو یہاں سرکاریں بھی اس پہ غور کرتی ہیں سر ان رپورٹ پہ تو باہر تے چلے مان لیا ظاہرہ وہ تو مسائل کی نشان ہاں سرکاروں کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بھی ملتے رہتے ہیں وہ تو اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کام ختم کرو مذہب ایک کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ہم کسی مسنگ پر آپ کو ہم نے فنکشن کیا وہ ڈیٹا دیا جو موجود ہے آپ سے لیے شام کو آ گیا کہ آپ آجیں کہ ڈیٹا کا ملے ہاں آپ ملے ہاں اچھا تو بہرحال وہ تو ان چیزوں کو روپنے کے لیے بیٹھے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں وہ یہ کرتے ہیں حالانکہ ان کی پہلی ذمہ داری ان کی ہے کہ ایسا ہو ہی نا ایسا ہوتا نہیں تھا یہ لشکرے طیبہ کس نے کس کے بیس پہ بنی ٹیل پی کب بنی کیسے بنی ایسے ہی تو یہ تمام جو چیزیں انجمن سپاہ صحابہ کیسے بنی کیسے چلتی یہ طالبان کس نے بنائے کیسے چلیں اب جب یہ جو بنانے والے ان کو جب یہ کارتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم انہیں روکیں گے روکیں گے بھی تم بناتے کیوں ہو اگر روکنا ہے اور روکتے ہو تو پھر روک لو نا تمہیں کون روک رہے ہیں بلکل ایسی ایسی تم روک لو ان کو اچھا سر آپ پرانے سیاسی ورکر بھی ہیں آپ نے نوجوانی میں پی ایس ایف کو جائن کیا ہم نے بنائی بلکہ آپ نے ناصر زیادی صاحب کے ساتھ ملکے آپ نے پی ایس ایف بنائی سیونٹی سیونٹی بطور سیاسی کارکن آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ہمارا سیاسی نظام جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے کیا اس میں کوئی بہتری کی صورت ہے کیا یہ واقعی ہمارا سیاسی نظام جو ہے ملک کو بہرانوں سے نکال سکتا ہے نہیں سیاسی ملک میں تو اتنا پولیٹیکل نالج میرا زیادہ نہیں ہے نا پولیٹیکل سینس سے اتنا ریلیشن ہے تو شروع سے دیکھ لیں میں ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کسی دور کا کوئی نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں ایک چیز ایک فیچر پرمننٹلی اویلیبل ہے کہ انسٹیبلیٹی اور انسرٹینٹی بلکل دونہ چیز یہ دو چیزیں پچھتر سال میں کسی دن کا اخبار اٹھا لیں اور نہیں یہ پرمننٹ فیچر موجود ہے کسی دن ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے انیلسٹ آپ کو ملتے ہیں آپ کے پریس کلب میں چینلز پہ آتے ہیں بڑے بڑے پلیٹیکل لیڈرز ہیں مجھے کوئی بتا دے الیکشن کب ہوگا کوئی کانفیڈنس سے نہیں بتا سکتا جیسے آپ نے پرائیم نیسٹر بنا دیا اب سیاسی جمعاتے ہیں وہ کان میں ایک دوسرے کو گھا رہی ہیں میں ہتنی اسی رکمنٹ کیتا ہوں اس کے ذمہ داری لے گئی یہ پلیٹیکل سر آپ کہہ رہے ہیں پلیٹیکل نظام یہاں معاشی پلیٹیکل ایجوکیشنل آپ بتائیں کسی چیز میں کبھی نظام بنانے کے قائل ہیں ہم ہر کام اڈاک پہ کرتے ہیں دنیا کا بیس ہے کہ ایجوکیشن سسٹم نمبر ون گنا جاتا ہے ہیلتھ اس کے بعد اس کے بعد دنیا باقی تمہان ڈپارٹمنٹ اس کے بعد آتے ہیں آپ کا ٹو پرسنٹ کبھی ہیلتھ کا بجیٹ نہیں رہا ہماری ترجیحات ہی مختلف ہیں آپ کا ایجوکیشن کا بجیٹ ٹو پرسنٹ نہیں رہا تو جس اکاؤن میں آپ بجیٹ خرج کرتے ہیں اسی اکاؤن میں جو ہے لینگویج ہماری جو چل رہی ہے نہ ہمیں مطلب ایجوکیشن ہے نہ زبان سے بات کرنے کا ہم نے اس طریقہ سیکھ ہے جو طریقہ سیکھ ہے وہ چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں ابھی تو حالات یہ ہو گئے ہیں آپ ایکنامی کنڈیشنز ایسی ہیں آپ روڈ پہ دیکھیں کہ موٹسیکل والا یا کوئی بھی ٹیول کرتے ہیں آدمی کسے ٹکر آجے وہاں سے لڑائیں بلکل بلکل آجے وہ معذرت والا تو تصور ہی ختم ہو گیا وہ زبان سے بات کرنا کوئی کوئی نہیں کرتا بلکل ایسے اور اب تو وہ طریقہ آگیا جو نئی زبان سکھائی گئی ہے وہ بلکل ایسے ہی ہے اچھا صرف آپ نے آسمہ صاحبہ کے ساتھ بھی کام کیا اب انکی ہنا جلانی صاحبہ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں وہ چیئر پرسن ہے تو ابھی جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے کہ اس میں کوئی دور رہے نہیں کہ آسمہ جانگیر صاحبہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے اتنی طاقتوار آباز تھی لیکن ان کے بعد ہمیں ایسا نہیں لگتا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں میں مطلب پلٹیکل کسی پارٹی کے ساتھ اوپنلی نہیں ہوں میں تو اچھا سی پی میں کام کرتا ہوں ہم ان کے بارے میں غیر جانبدار ہیں لیکن میری افیلیشنز آتی جو ہیں پیپلز پارٹی کے کیوں کہ جب بھٹو صاحب نے بنائی ہے وہ ذہن میں سے وہ تصویر نہیں نکلتی تو آسمہ جانگیر ایک ہی تھی تو ہنا میں کسی چیز کی ان کے مقابلے میں کمی نہیں ہے لیکن وہ جو بولٹ سٹپ لیتی تھی میں نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز یہ ہیں وہ فون کیا کرتے تھے کہ آپ اس اسیشیو پر کوئی بات کریں تو ہم شروع کریں آگے شروع کریں ٹھیک آغاز ہوں سے یہ وہ انیشیٹی میں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ آفیس میں بیٹھے ہیں کوئی فون آیا تو انہوں نے پانچ منٹ کے نوٹس پہ کہ چلو جی ڈیمانسٹیشن کرتے ہیں تو یہ انیشیٹیو لینا اور اتنا بولڈ ہونا تو یہ کینن ایچ آر سی پی میں کام کی ایک وجہ بھی تھی لیکن پیپلز پارٹی میں سارے بھٹو نہیں تو آسمہ جانگیر ساری نہیں ہیں ایچ آر سی پی نہیں 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 ویسے تو ہمیں ایچ آر سی پی کے علاوہ بھی لیکن ہناہ میں کوئی کمی نہیں ہے وہ اور جگہ بہت ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے وہ پاکستان میں کم رہتی ہوں وہ ان کی خطر میں یوں اینوں کا حوالے سے ان کی اسائنمنٹس ہیں وہ بھی ہیومن رائٹس پہ ہی ہیں بلکل ٹھیک وہ بھی جانا پڑتا ہے ٹھیک پھر مجھے وہ اسائنمنٹ دے جاتی ہیں تو ہم لوگ کرتے ہیں بلکل ٹھیک آپ نے راجہ اشرف صاحب کی باتیں سنی ہمیں راجہ اشرف صاحب ایک پرمید شخص ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ بہت طویل عرصے سے وابستہ بھی ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ انہیں نہیں محسوس ہوتا انہیں نہیں لگتا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے اس کی وجہ بھی آپ نے سنی کہ یقیناً جو ذمہ دارے ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں جب وہ ہی اس کو محسوس نہیں کریں گے وہ ہی اس کی بہتری کے لیے کوشش نہیں کریں گے وہ اس کی بہتری کے لیے خواہش نہیں کریں گے یا وہ کم از کم انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں کو محسوس نہیں کریں گے تب تک اس میں بہتری کا امکان بہت کم ہے راجہ صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے بہت نکالا ویئرز اپنا بہت خیال رکھئے گا حریف ڈیجیٹل کو دیکھتے رہیں اللہ نگے پانے